فَمَانَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَئِينَ جب منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا تو بعض مسلمانوں نے تو یہ کہا کہ انہیں سزا ملنی چاہیے انہیں شہر بدر کرنا چاہیے اور یہ شہر میں رہ کر اسلام کے خلاف سادشیں کرتے ہیں انہیں قتل کر دینا چاہیے اور بعض مسلمانوں نے ان منافقوں کے لیے نظم گوشہ رکھا اور وہ کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ان وہ کوشش کرنی چاہیے ہو سکتا یہ ہدایت پذیر ہو جائیں اشارت فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَئِينَ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو بیروح بن گئے دو رائے ہو گئی وَاللَّهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ان کی عامال کی وجہ سے تباہ فرما دیا اللہ ان سے ناراض ہو گیا بِمَا كَسَبُ نفاق حضور سے نفرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر سے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعدبیاں اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنمی بنا دیا اس میں وہ منافقین مراد ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگا دی گئیں اَتُرِيدُونَ اَنْ تَحْدُو مَنْ اَدَلَّ اللَّهُ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا تم اسے ہدایت دو یعنی جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ اب کبھی ہدایت پذیر نہیں ہوگا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ بس ہرگز تم اس کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے اللہ نے انہیں گمراہ کیوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعدبی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے ان کو ایمان سے محروم کر دیا گیا یہ منافقین تمہارے دوست نہیں تمہارے دشمن ہیں وَدُّو وہ چاہتے ہیں لَوْ كَاش تَكْفُرُونَا تم کافر ہو جاؤ تم بھی بیعدب ہو جاؤ کَمَاْ کَفَرُو جیسا کہ ان منافقوں نے کفر کیا یہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں فَتَكُونُونَ سَوَاءً تاکہ تم سب ایک ہو جاؤ برابر ہو جاؤ خود بھی گمراہ ہیں تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ملامت کرنے والا انہیں شرمنہ کرنے والا کوئی باقی نہ رہے بات تو خیر منافقوں کی ہے لیکن زمنان ارز کرتا ہوں کہ جو لوگ بے حیائی میں مقتلع ہیں وہ بے حیائی کو عام کیوں کرنا چاہتے ہیں مسلمان حکمران مسلمانوں کو دین سے دور کرنا کیوں چاہتے ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ سب برابر ہو جائیں پھر کوئی ملامت کرنے والا انہیں باقی نہ رہے اور وہ پھر خوب کھل کر گناہ کریں اور لوگوں کی شرم ان کے لیے باقی نہ رہے تکہ منافقین مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں فَتَكُونُونَ سَوَاءً تاکہ تم سب مل کر برابر ہو جاؤ ایک جیسے ہو جاؤ لہذا تم ان منافقوں سے بچ کر رہو چاہے یہ تمہارے قریبی رشتے دار ہوں چاہے یہ تمہاری اولاد میں سے ہوں لیکن جو اللہ کا نہیں یا جو رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں فَلَا تَتَّخِذُو مِنْهُمْ اَوْلِيَا پس تم انہیں اپنا دوست ہرگز نہ بناو حَتَّى يُحَاجِرُو فِي سَبِیْلِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے صحیح معنوں میں مسلمان ہو کر اس کا اظہار بھی کریں اللہ کی راہ میں وہ ہجرت کریں یعنی ان کے ایمان ان کی توبہ کا ظہور ان کے عمل سے ہو حتی یہاں تک کہ يُحَاجِرُو وہ ہجرت کریں فِي سَبِیْلِ اللَّهِ اللَّهِ کے راستے میں فَإِنْ تَوَلَّهُمْ پس اگر یہ منافقین موپشے رہیں فَخُضُوہُمْ پس اے حکمرانوں اے صاحبِ اقتدار لوگوں تا قیامت صاحبِ اقتدار حکمرانوں کو نصیت ہے پس اے مسلمانوں تم ان منافقوں کو پکڑو وَقُتُلُوہُمْ اور انہیں قتل کردو حَيْذُ وَجَدْتُمُوہُمْ جَهَاں کہیں تم انہیں پاؤ وَلَا تَتَّخِذُو مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَسِيْغًا وَتُمْ اُن میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناو إِلَّا الَّذِينَ يَوْصِلُونَ اِلَا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِسَاقُ جب منافقوں کے بارے میں قتل کا حکم آیا قرآن مجید فقان حمید نے کچھ منافقوں کے لئے رعایت عطا فرمائی اس میں سب سے پہلا اشارت یہ ہوا کہ وہ منافقین جو ایسے قوم سے ملے ہوئے ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے مثلا اس طرح معاہدہ ہے کہ تمہیں بھی امن ہے اور جو تم سے مل جائے اسے بھی امن ہے اب یہ منافقین اس قوم سے مل گئے ہیں لہذا تم اس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اس قوم کو تو تم نے امن دیا یہ منافقین اس قوم سے مل گئے تو اب منافقوں کو تم فی الحال قتل نہ کرو یا یہ منافقین تمہارے پاس اپنے سینوں کو قتل و غارتگری سے پاک کر کے آئیں ان کے سینوں میں ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور سادشیں کرنے کی سکت باقی نہ رہے تو ایسے منافقوں کو بھی قتل نہ کرو او یقاتلو قومہم یہ ہوں تو منافق مگر پھر توبہ کر لیں اور اپنی قوم کے خلاف جہاد کریں تو وہ تمہارے بھائی ہیں انہیں قتل نہ کرو ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا نسلطاہم علیکم ضرور ان منافقوں کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم پر غالب آ جاتے فَلَقَاتَلُوكُمْ پھر ضرور وہ تم سے جنگ لڑتے تمہیں نقصان پہنچاتے مگر اللہ نے ان کی قوتوں کو توڑ دیا فَإِنِعْتَزَلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تمہارے خلاف سادشیں نہ کریں فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ پھر وہ تم سے جنگ نہ کریں وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمْ السَّلَمَةُ اور وہ تم پر امن کا معاہدہ کریں تم پر امن کا معاہدہ ڈالیں یعنی تم سے امن و سلامتی کی بات کریں تو دوست تو ابھی بھی مت بنانا مگر اب انہیں قتل مت کرنا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا پس اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی زیادتی کرنے کا راستہ باقی نہ رکھا یعنی تم انہیں اب قتل نہ کرنا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ ان قریب تم پاؤگے دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں اَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ کہ تم سے بھی امن حاصل کریں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں یہ منافقوں کی ایک قسم تھی وہ یہ چاہتے کہ مسلمان بھی خوش رہیں اور کافر بھی خوش رہیں تاکہ دونوں قوموں سے ہم فوائد حاصل کریں لیکن ان منافقوں کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر یہ دیکھتے کہ کافر غلبہ پا رہے ہیں تو کافروں کی سائٹ پکڑ لیتے اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے لیکن جب دیکھتے کہ دونوں کا پرلہ بھاری ہے تو پھر ایسا رویہ اختیار کرتے کہ ایسا محسوس ہو کہ دونوں کے دوست ہیں جب کبھی ان کی قوم انہیں فتنے کی طرف لوٹاتی ہے اور ان سے مطالبہ کرتی ہے کافر قوم کہ تم آؤ ہمارے ساتھ چلو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں وہ اس فتنے میں اوندے مو گر جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اصل ان کی محبتیں کافروں سے ہیں مسلمانوں سے اگر محبت بھی کرتے ہیں تو ڈر کر مسلمانوں کو بے غقوب بنانے کے لیے مسلمانوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَةُ اور تم پر سلامتی کا معاہدہ نہ ڈالیں تم سے امن کا معاہدہ نہ کریں وَيَكُفُوا عَيْدِيَهُمْ اور وہ اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف نہ روکیں سادشے بن نہ کریں تو ان سادش کرنے والوں کو فَخُضُوهُمْ تم انہیں پکڑو وَقُتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کردو حَيْثُثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا یہی وہ لوگ ہیں ہم نے جن کے خلاف تمہارے لیے واضح غلبہ رکھا تمہیں اختیار دیا کہ تم ان پر غلبہ پاؤ اور انہیں قتل کردو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مومن مومن کو قتل نہیں کرسکتا جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کو قتل کر ہی نہیں سکتا یہ مسلمان کا انداز و مسلمان کا یہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا إِلَّا خَطَعَن ہاں غلطی ہو جائیں اور بات ہے قتلِ خطا اسے کہتے ہیں گولی چلائی گئی شکار کے لیے نشانہ خطا کر گیا اور گولی کسی مسلمان کو لگ گئی اسے قتلِ خطا کہتے ہیں گاڑی میں جا رہا تھا اور سپیٹ کے ساتھ وہ کار چلا رہا تھا کوئی روڈ پار کرنے والا آیا اور اس نے بریک ماری اور بریک فیل ہو گئے یہ بریک نہ لگ سکا اور وہ روڈ پار کرنے والا مسلمان مر گیا اسے قتلِ خطا کہتے ہیں لیکن اسلام میں یہ نہیں کہ یہ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں اسلام نے اس کی بھی سزا مقرر کی ایسے لوگ جو بھاگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج تو کوئی پکڑنے والا نہیں لیکن اگر وہ اسلامی سزا پر عمل نہیں کریں گے اور اپنے اوپر یہ جرمانہ آئید نہیں کریں گے تو کل بروز قیامت وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے اسلام نے مسلمانوں کی جان کو وہ اہمیت عطا فرمائی کہ خطا میں بھی قتل ہو جائے تو اس کا بھی جرمانہ ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْعًا جو کوئی مومن کو غلطی میں قتل کر دے فَتَحْرِیلُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنًا اس پر لازم ہے کہ ایک مومن غلام کو کفارے میں آزاد کرے اور مومن غلام اگر نہ ہو تو پھر کیا کرے اس کا ذکر آگے آ رہا جیسے فی زمانہ غلامی کا رواج نہیں وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ اِلَىٰ أَهْلِهِ اور اس قتل کے بدلے میں دیت ادا کرے اور یہ دیت کا مال اس مرنے والے کے وہ رسا کو دے دے اِلَّا اَنْ يَسْحَدَّقُوا ہاں اگر وہ رسا معاف کریں تو وہ رسا کو اس کی اجازت ہے قتلِ خطا کے بدلے میں جو دیت ہے اس کی مقدار تین مقداریں شریعت نے بیان کی کہ یا تو وہ ایک ہزار دینار دے جس کی قیمت جس کی مقدار ساڑھے چار کلو سونا ہے ساڑھے چار کلو سونا تقریبا یا تو وہ دے یا پھر دس ہزار درہم دے جس کا اندازہ تقریباً بتیس کلو چاندی ہے یہ تقریباً اندازہ پیش کر رہا ہوں ساڑھے چار کلو سونا یا پھر بتیس کلو چاندی یا پھر سو اونٹ دیت میں دے سو اونٹ ان تینوں چیزوں میں سے جو دینا چاہے دے سکتا ہے اور ان تینوں میں سے جس کی چاہے قیمت دینا چاہے تو قیمت دے سکتا ہے مثلا ایک اونٹ اگر بیس ہزار روپے کا ہے تو سو اونٹ کی وہ قیمت لگا کے دے دے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے جو مقتول کے وہ رساں ہیں وہ اس مقدار سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہاں اگر وہ کچھ کم کرنا چاہیں بلکل معاف کرنا چاہیں تو شریعت نے اجازت دی لیکن ان دو جرمانوں کے علاوہ تیسرا کوئی جرمانہ نہیں ہے بعض قبائل میں جب ایسا ہو جاتا ہے تو وہ دیت بھی مقرر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جرمانے آئید کرتے ہیں اسے شہر بدر کر دیتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا نکاح ستر اسی سال کے بڑے سے سزا کے طور پر کروا دیتے ہیں یہ سب ناجائز رسومات ہیں شریعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت نے دو سزائیں مقرر کی بس فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوبٍ لَكُمٍ یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ جس نے قتل کر دیا خطا میں اس کی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے وہ دیت کہاں سے ادا کرے تو فرمایا کہ اس کے سر پرست اس کے ورسہ کی طاقت ہو تو وہ ادا کریں اس کے قبیلے کی طاقت ہے تو وہ ادا کریں اور یہ بھی نہ ہو تو گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المال کو مقرر کرے اور بیت المال سے اس مسلمان کی دیت کو ادا کرے فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوبٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٍ پھر اگر جس شخص کو قتل کیا وہ تو مومن ہے لیکن اس کے وہ رسہ کافر ہیں اور کافر بھی حربی ہیں جو دار الحرب میں رہتے ہیں فَتَحْرِيرُ الْعَقَبَةِ مُؤْمِنًا صرف مومن غلام کو آزاد کر دے دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ مقتول کے وہ رسہ ہر بھی کافر ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر جسے قتل کیا گیا وہ تو مومن ہے لیکن اس کی قوم کافر ہے نگر اس کی قوم سے تمہارا معاہدہ ہے وہ زمی کافر ہیں زمی کافر سے مراد ہے اسلامی مملکت میں رہتے ہوں اور حکومت اسلامیہ کو جزیاں ٹیکس دیتے ہوں جو کافروں پر الگ سے ٹیکس لگایا جاتا ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہتے ہوں لیکن انہوں نے اپنا ملک مسلمانوں کی حفاظت میں دیا ہوا ہو اور مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا ہو اور وہ اس کا جزیاں بھی ٹیکس بھی دیتے ہوں تو پھر ایسے کافروں کو جسے زمی کہتے ہیں انہیں دیت دی جائے گی مرنے والا مسلمان ہو اور اس کے رشتے دار زمی کافر ہوں تو انہیں دیت کی رقم دی جائے گی فَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ پھر دیت لازم ہے جو اس کے رشتے داروں کو دے دی جائے وَتَحْرِيدُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَا اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا بھی لازمی ہے اس آیتِ قریمہ میں تین لفعہ غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے اگر مومن غلام ہی نہ ملے پھر کیا کریں فَمَلْ لَمْ يَجِدْ جو یہ نہ پائے غلام نہ پائے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کر سکے فَصْيَامُ شَهْغَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو اس پر لازم ہے کہ دو مہینے کے متواقع روزے رکھے قتلِ خطا کے کفارے میں کتنے مہینے کے روزے رکھنے دو قرآن پاک میں الفاظیں متتابعین متواتر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ شروع سے رکھنے ہوں گے اس طرح ساٹھ روزے ایسے رکھے جس میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹے تَوْبَةً مِّنَ اللَّهُ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا قبول کرنا ہے پھر اس کی توبہ قبول ہوگی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَقِيمًا اور اللہ علم والا حکمت والا ہے صرف غور کریں غلطی میں قتل ہو جائے تو اتنے سخت جرمانیں نافذ کیے گئے تو وہ کتنا بدنصیب ہوگا ہے جو جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرے یہ قتل کا اقدام کرے کیونکہ اقدامِ قتل بھی جرم ہے یہاں تک کہ ایک مسلمان کے قتل میں اگر ساری مخلوق ملوث ہو جائے اس کے ناجائز قتل بھی ساری مخلوق ملوث ہو جائے انہیں قتل کرنے والا تو ایک ہو مگر سب راضی ہوں سب اسے ابھارنے والے ہوں اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں تو حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں داخل فرمائے گا تو قتل بھی حرام ہے اور قتل پر ابھارنا قرائے پر آدمی رکھنا اقدام کرنا ایسا عظم کرنا یہ بھی حرام ہے یہاں تک کہ کسی نے قتل کا پکا ارادہ کر لیا لیکن کسی وجہ سے وہ قتل نہ کر سکا تب بھی اللہ کی بارگاہ میں اسے توبہ کرنے ہوگی کہ قتل کا گناہ اس کے نام عمال میں لکھ دیا گیا کونسا گناہ قتل کے عظم کا گناہ اگر کوئی شخص نیت کرے گناہ کی اور پھر گناہ نہ کر سکے تو نیت پر سزا نہیں ملتی گناہ نہیں لکھا جاتا مگر جب گناہ کا عظم کر لیا جائے پختہ ارادہ کر لیا جائے اور پھر ذہنی طور پر وہ بالکل تیار ہو جائے پھر وہ گناہ نہ کر سکے تو بھی اسے اس گناہ سے توبہ کرنی ہوگی کہ عظم گناہ لکھا جاتا ہے مثلا کوئی چوری کے لیے نکلا پورا ارادہ کر لیا اور چور چوری کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا پھر وہ کسی وجہ سے چوری نہ کر سکا تو اسے اس بات کی توبہ کرنی ہوگی کہ گناہ کا اس نے عظم کر لیا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا اور جو کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے ناجائز فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْخَا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہنے کی چند صورتیں ہیں یا تو یہ صورت ہے کہ اس نے مومن کو قتل کیا اسے جائز سمجھ کر حلال سمجھ کے قتل کیا تو حرامِ قطعی کو حلال اور جائز سمجھنا کفر ہے پھر توبہ نہ کی تو کافر ہو کر مرا ایسا شخص تو ہمیشہ جان نم میں رہے گا دوسرے صورت یہ ہے کہ قتل تو کیا لیکن دل یہ کہتا یہ کام غلط کیا اسے غلط سمجھتا ہے حرام کو حرام سمجھ کر اس نے یہ کام کیا مگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قاتل مرتے وقت ایمان سے محروم کر دیا جائے گا جب وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جان نم میں رہے گا فیسی صورت یہ ہے کہ قاتل ہو سکتا ہے اس کا ایمان بچ جائے لیکن ایمان بچ جانے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے جان نم میں قتل کی وجہ سے داخل فرمائے گا اور وہ مدتوں کئی سال جان نم میں سڑتا رہے گا اللہ غفور الرحیم ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے یہ قانون ہے ہمیں درنا چاہیے اور ہر قسم کے ایسے اقدامات سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے مسلمان کو تکلیف پہنچے کہ قتل کو اتنا بڑا جرم اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ مسلمان کی تکلیف کا باعث ہے صرف ایک شخص کو وہ قتل نہیں کر رہا کئی لوگوں کے دلوں کو دکھا رہا ہے مسلمان کے دل کو دکھانے کو بالکل منع کیا گیا جب انسان اس بات کی فکر کرے کہ میری زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ ہو تو وہ اتنا بڑا قتل جیسا جرم تو کری نہیں سکتا بس یہ عظم ہو جائے یہی فکر ہو اللہ ایسا کرم کر دے کہ ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو المسلم من سلم المسلمون من یده ولسانه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں اور پھر مومن کے مطالعے کیا فرمایا یہ تو مسلمان کی شان ہے مومن کی شان یہ فرمائی کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ بھی ہوں اور اس کے مطالعے مسلمانوں کا یقین ہو کہ یہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے اتنا وہ نیک اور صالح اور اللہ نے اس پر غزف فرمایا جس پر اللہ لعنت فرمائے اسے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے اور ایسے قاتل کیلئے اللہ نے بڑا عذاب تیار فرما آیا ہے اب یہاں یہ سوال تھا کہ کافر کو جنگ کے دوران قتل کرنا تو جائز ہے لیکن بعض کافر قتل سے بچنے کے لیے جب وہ دیکھتے کہ اب جان نہیں بچے گی اور تلوار کے وار میں وہ پھس چکے ہیں تو وہ اس وقت کلمہ پڑھ لیتے اور کہتے ہیں مسلمان ہو گئے قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو اسلام سے کوئی غرض نہیں یہ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھا ہے یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تم اپنے ہاتھ کو روک دو ہاں اس کا معینہ کرو اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ اسلام کے خلاف کوشش کر رہا ہے کافروں کی مدد کر رہا ہے پھر ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا جب تک ظاہری صورت سامنے نہ آئے کسی پر بدگمانی کیسے کی جائے جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو سوچ سمجھ لو اور آنکھیں بند کر کے کسی کو خذل نہ کرو اور وہ شخص جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو لست مؤمنا کہ وہ مومن نہیں مسلمان جہاد کے لئے گئے تو پوری بستی کافروں کی تھی جب مسلمان وہاں پر پہنچے تو کافر فرار ہو گئے ایک شخص تھا جو بکریوں کا چروہ تھا وہ پہاڑ کے اوپر اپنی بکریوں لے کر چڑھ گیا اور مسلمانوں کو اس نے سلام کیا اپنے اسلام کا اظہار کیا تو بعض مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ اب یہ سمجھا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں مسلمان مجھے نہیں دیکھ پائیں گے مسلمانوں نے جب دیکھ لیا تو اب ہمیں یہ دھوکہ دینے کے لئے اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو بعض مسلمانوں نے اس چروہی کو قدل کر دیا اس پر یہ آیت کریم نازل ہوئی ان مسلمانوں کی مذہمت کی گئی تم دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہو تمہیں تحقیق کیوں نہ کی اس کو اگر افتار کر لیتے تھوڑا اپنے پاس رکھتے تمہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا مغانم کثیغ پس اللہ کے نزدیک کئی غنیمتیں ہیں کہ مسلمانوں مال غنیمت کے حصول کی خاطر کسی کو قدل نہ کرو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ ذاتی دشمنی نہیں ہے اسلام کے لئے دشمنی ہے کافر ہے نیچے لیٹ چکا ہے ہماری تلوار اس کی گردن پر ہے بڑا ہمیں نقصان پہنچایا ہے لیکن جب وہ اسلام کا اظہار کر دیتا ہے اب ہماری تلوار ہٹ جائے گی کیونکہ ہم جنگ نہ مال غنیمت کیلئے لڑتے ہیں اور ناغی حکومت کیلئے لڑتے ہیں بلکہ ہم تو اسلام کی ترویج اور اشاد کیلئے جہاد کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ کہنے لگا اے علی بڑا عجیب معاملہ ہے میں تو سمجھا کہ اب تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا بے دردی سے قتل کیا جائے گا کہ میں ایک تو اسلام کا دشمن ہوں دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کی توہین کی اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا حضرت علی نے اشارت فرمایا بات یہ ہے کہ پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لئے کہ تو اللہ کا دشمن تھا لیکن جب تو نے تھوک دیا تو میرا نفس اس میں شامل ہو گیا میں نے یہ خیال کیا کہ 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 میں اپنے نفس کی وجہ سے قتل نہ کروں اور کہ کل ورز قیامت مجھے یہ نہ کہ جائے کہ تو نے اللہ کے لئے قتل نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے لئے کیا ہے وہ شخص فوراں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں اسی طرح مسلمان تم بھی پہلے تھے تم کافر تھے تم اسلام لائے تمہارے کلمے کا مسلمانوں نے اعتبار کیا تو اب تمہیں بھی دوسرے کے کلمے کا اعتبار کرنا ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعدبی نہ کرے جب تک کہ وہ اسلام کے خلاف اقدامات نہ کرے فمن اللہ علیکم پس اللہ نے تم پر احسان فرمایا فتبینو پس تم تحقیق کیا کرو سوچ سمجھ لیا کرو جو کافر ہے اسے ہی قتل کرو بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے وہ مومنین کہ جو گھر پر بیٹھے رہے بغیر کسی مجبوری کے اور جہاد میں نہ گئے اور وہ مجاہدین جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے یہ دونوں گروہ آپس میں برابر نہیں جہاد میں نہ جانے والے اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں فضل اللہ المجاہدین بی اموال ہم و انفس ہم علی القاعدین دا جا اللہ تعالی نے ان مجاہدین کو جنہوں نے اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ تعالی نے ان مجاہدین کو جہاد نہ کرنے والوں گھر پر بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی وَقُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اور اللہ نے تمام مسلمانوں سے بھلائی کا وعدہ فرمایا یہاں مسلمان سے مراد صحبہ اکرام ہے تمام صحبہ اکرام سے اللہ نے بھلائی اور خیر کا وعدہ فرمایا لیکن وہ مسلمان جنہوں نے اللہ کی راہ میں زیادہ جہاد دین اجون عویم اللہ نے مجاہدین کو جہاد نہ کرنے والوں پر بڑی عظیم فضیلت اور عجر عطا فرمایا درجات منہو اللہ کی طرف سے انہیں کئی درجات عطا کیے گئے ومغفرت ورحمہ اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت انہیں عطا کی گئے وکان اللہ غفوض الرحیم اور اللہ مکشنی والا مہربان ہے